لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 128 کہ ایک سوال کا تو میں نے آپ کو پچھلے درست میں جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب مسلمان ہیں تو اپنے لئے اسلام مانگنا کیوں تو اس کے اوپر جو علماء کے تحقیق ہے جو ان کے جوابات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے جمع کیے اسی آیت میں جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ جب پہلا ٹکڑا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امت مسلم چلک اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے خصوصا دعا کیوں کی عام لوگوں کے لئے دعا کیوں نہیں فرمائی اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد شفقت اور مسلحت کی زیادہ مستحق ہوتی ہے جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو یہ سورہ تحریم کی آیت ہے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو آگ سے بچاؤ تو اس کا یہ مطلب تو کوئی نہیں نکالتا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ صرف اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ یہ تو بڑی خودغرضی والی بات ہے یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی فکر پہلے کرو باہر والوں کی فکر بھی ہوگی لیکن اس کی فکر پہلے کرو کہ تم اور تمہارے گھر والے پہلے ان پر کام کرو تو جب انبیاء اکرام کی اولاد نیک اور صالح ہوگی تو وہ دوسرے لوگوں کی نیکی اور خیر کا بھی ذریعہ بنے گی تو ایک گھر سے معاملت ہوگی اس دعا پر یہ اتراز ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے سچ سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ذریعت میں سے کوئی عرب مسلمان نہیں تھا یہ سخت مغالطہ ہے اسی مغالطے کی بنا پر لوگ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ایمان کا انکار کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کے ایمان کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اس پر امام رازی نے خود تفسیر کبیر میں جواب لکھا ہے تفسیر کبیر کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 481 پر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ذریعت میں ہمیشہ معاہد رہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہمیشہ رہے اور وہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں چند ایک نام تو ہمارے سامنے بھی آتے ہیں ایک تو زید ابن عمر ابن نفیل کا نام آتا ہے اور ایک قصب بن سعیدہ کا نام آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب بن حاشم آپ بھی معاہد تھے اسی طرح عامر بن الزرب کا نام بھی آتا ہے یہ سارے کے سارے لوگ معاہد ہی تھے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ تو وہ نام ہے جو حضور سے قربت کی وجہ سے قریب زمانے کی وجہ سے ہمارے سامنے آگئے لیکن قائدہ یہی رہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمیشہ آپ کی ضروریت میں ایسے لوگ زندہ رہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یہ سب معاہد تھے قیامت اور ثواب اور رقاب کے قائل تھے مردار بھی نہیں کھاتے تھے اور بتوں کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے اس کو تفسیر کبیر میں امام رازی نے جمع کیا ہے تو بہرحال یہ ایک اور اس زمن میں بات آتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے یہاں آگئی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا